موسیقی پہلے میرے پاس آیا تھا موبائل تو کسٹمئر کا کہنا تھا کہ اس پہ LCD پہلے والی ٹوٹ چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کی یہ جو پہلے والی LCD ہے یہ ٹوٹ گئی ہے جس وجہ سے اس نے چین کروانی تھی یہاں پہ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی LCD تو کافی ویٹ کیا میں نے اس موبائل پہ LCD کا اور آخر کار مجھے مل ہی گئی لیکن اس کی اپنی نئی LCD کسی دوسرے مارڈل کی وہ بھی کیوں کا مارڈل ہی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاور چار ہزار پرو پہ کون سی LCD میچ ہوگی تو یہ میں آج LCD لے کے آیا ہوں تو یہ کیوں موبائل ایک پرانا مارڈل پہلے آیا تھا کیوں موبائل ایچ وان ہنڈرڈ یہاں پہ اس LCD کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ایچ وان ہنڈرڈ یہ کیوں موبائل کا ہی مارڈل ہے کیوں ایچ وان ہنڈرڈ تو اس کی LCD اس کی اوپر جو ہے وہ میچ ہو جائے گی تو چلیے دوستو اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی میچ ہوگی اس کی اوپر ورک کرے گی یا نہیں تو لگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی یہ جو فرنٹ والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے سولڈنگ کر لینا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کو میں اچھے سے سولڈ کر رہا ہوں اب اس کو ہم لگا لیتے ہیں میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کے تھوڑا وزن رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر ہل نہ پائے اب اس کو یہاں پہ ہم اس طرح کر کے لگائیں گے اس کا جو ایک سرہ ہے وہ پہلے لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اینڈ والا جو سرہ ہے اس کو بھی لگا لینا ہے تو یہ دونوں سرے سب سے پہلے ہم نے لگانے ہیں تاکہ LCD کے پوائنٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو تو ابھی یہ دونوں سرے لگ چکے ہیں تو ہم اب سنٹر والی ساری تارے لگا لیتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ہم نے پیسٹ بھی لگا لینا ہے یہاں پہ میں ایٹ گن کی مطل سے تھوڑا سا گرم کر کے یہ تھوڑا تھوڑا پیسٹ لگا دیتا ہوں اس سے ہمارے جو ٹانکے ہیں وہ اچھے سے صحیح سے سولڈنگ ہو جاتے ہیں صحیح سے لگ جاتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سارا سولڈنگ کر دیا ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہم نے بتایا تھا کہ LCD ورک کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ちー ٹerne ٹerne کافی لمبا عرصہ میرے پاس موبائل پڑا رہا ہے تو شاید اس کی بیٹری ابھی چارج ناؤ ہے تو بہت کافی زیادہ ایم ایچ کی ہے لیکن پھر بھی میں بھی چارج نہیں ہے ابھی دوستو یہ چارجنگ ختم ہوئی پڑی ہے تو اس کو ہم میٹر پہ چیک کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اس کی LCD چل تو گئی ہے لیکن یہ الٹی آ رہی ہے تو میں یہ LCD سے اتار لیتا ہوں اور جب کوئی نئی ورزن کی LCD آ گئی تو میں آپ کو پھر سے لا کے دکھوں گا آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ یہ والی LCD اس کے اوپر آ تو گئی تھی یعنی ڈسپلی آ گیا تھا لیکن الٹا آ گیا تھا اس کے اوپر الٹی LCD چل رہی تھی تو ابھی مجھے تقریباً بائیس دن اور ہو گئے ہیں جو پچھلی ویڈیو ہے وہ بائیس دن پہلے کی بنی ہوئی ہے اور یہ میں ابھی بنا رہا ہوں تو یہ آج LCD میں دوبارہ لے کے آیا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے چائنا 100 یعنی کہ یہ کیو موبائل ایچ وان ہنڈرڈ کی LCD ہے جو کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ایچ وان ہنڈرڈ یہ کیو موبائل کا موڈل ہے تو یہ LCD اس پہ میچ نہیں ہوئی تھی اور اس پہ یہ کہہ رہے تھے جو ڈیلر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چائنیز جو موبائل ہیں ان کے لیے ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر لگا کہ چیک کر لی ہے ٹیسٹ کر لی ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی سولڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ ہم نے پہلی LCD کو سولڈنگ کر دیا تھا اب اس میں ایک بات اور جو میں نے آپ کو نہیں بتائی ابھی تک وہ یہ ہے کہ اس میں بزائر تو پندرہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پندرہ پن ایک سے پندرہ تک لیکن اس کی پندرہ نہیں ہے اس کی سولہ ہے تو ہم نے ایک پن اس کی کٹ دینی ہے ڈیلیٹ کر دینی ہے تو وہ کون سی ہے وہ اس سائیڈ والی ہے یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک نمبر تو وہاں سے ہم نے ایک اس کی پن ریموو کر دینی ہے تو دوستو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ایک پن ریموو کر دی ہے اور باقی رہ گئی اس کی پندرہ پنیں تو اب اس پہ لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں اس کی اوپر تھوڑا سا وزن سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے موسیقی 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 تو جیسا کہ دوستو اب LCD اس کے اوپر لگ چکی ہے تو ہم اس کو اس کے انر میں فکس کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو بند کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اس کو یہاں پہ چیکھ کر لیتا ہوں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی السیڈی ہے وہ پہلے صحیح نہیں ان آرہی تھی وہ الٹی آرہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صحیح LCD آرہی ہے اس اس پہ کنفرم چل گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو مکمل بند کر دیں گے تو بند کرنے سے پہلے اس کے اوپر ایک پیپر لگا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سکرچز نہ آئیں تو اس کو بھی ہم اتار لیتے ہیں تو ابھی دوستو موبائل بند ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ والی ویڈیو ختم ہوتی ہے اور یہ موبائل کا مسئلہ بھی ختم ہوتا ہے تو دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی